السلام علیکم ناول ہے رمزیج اور آپ لوگ ہیں میری چینل ڈرامیٹک ناولز بائی نور آسک آج کی اپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میں اپنے تمام خموش ریڈر سے کہوں گے اگر آپ ناول پڑھتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیا کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگر آپ لوگ ایسے کریں گے تو پھر میں آگے ناول کیسے لکھ پاؤں گی کیونکہ آپ کی موٹیویشن کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلے تمام نوٹیفکیشن پر وقت اور بہ آسانی مل سکیں اور لائک کرنا مت بولیے گا ویڈیو کو اور کمیٹس میں اپنے ریویو ضرور دیجئے گا پچھلی اپیسوڈ میں تنقیدی ریویو تھے لیکن میں آپ کی تنقید کو سر آنکھوں پر رکھتی ہوں تو جی آج کی اپیسوڈ میں بھی ریویو ضرور دیجئے گا لانگ تو دیکھتے ہیں آج کی اپیسوڈ میں آپ کو ارحام خان زیادہ کیسا لگا اور باقی کپر کیسے لگے آج کی اپیسوڈ میں بہت جاندار تھے اور تھانکس ٹو آل جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو میں نے کمیٹی پوسٹ میں ویڈیو لگائی تھی اور جس آئی ڈی کو آپ سب وہ کہاں تھا کہ آپ اس کو رپورٹ کریں تو میں بھی تمام ریڈر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ یہ کام ضرور کیجئے گا بیکوز میں نے بہت مہنی مہنت کی ہے ناولز میں آپ سب کو پتا ہے اور پشلا ناول ہمارا بہت ہر تھا جنون تیریش کا تو اس کو کوئی کیسے کسی کوئی اپنا نام دے سکتا ہے تو میں پورا یقین ہے مجھے جو وائس آور سن رہے ہیں وہ میری ریکویسٹ کو ضرور سنیں گے میں وقتن وقتن کمیونیٹی پوسٹ لگا کے آپ کو بتاتی رہوں گی اور انسٹا پہ بھی میں آپ کو ان کے لنک شیئر کرتی رہوں گی تو پلیز آپ لوگ مجھے انسٹا پہ جوائن کریں اور یہ کام کرنا مت بھولیے گا تو پھر آج کی اپیسوڈ بہت لانگ ہے تو انشاءاللہ مجھے شکین ہے آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے مجھے کمیٹس میں بتائیں گے کہ آپ کو آج کی اپیسوڈ کیسی لگی تو میں بتا دوں گی تھوڑا ناول سمٹم اس لیے رکا ہوا لگتا ہے بھی کاؤس کردار زیادہ ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ناول میں ہم تھوڑی سی کردار تھوڑی رکھیں گے تو پھر ہم آج کی اپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ آپ لوگ جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک ہم سب کو حاصلتوں کی بری نظر سے بچائے ارہام خان زادہ واش روم سے فریش ہو کر کمرے میں آیا وہ وائٹ پینٹ میں ملبوس شٹ لیز تھا کمرے میں آتے ہی وہ بیٹ پر پڑی اپنی وائٹ شٹ اٹھائے پہننے لگا شٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اسے سجیدہ نگاہوں سے ہور کی طرف دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹ پر بیٹھے ہوئی تھی پاؤں زمین پر لٹکائے ہوئے تھے وہ بلیک ڈریس میں ملبوس تھی اس کے سلکی الجھے بال ایک طرف اس کے شانے پر بکھرے ہوئے تھے رہام خان زادہ نے لب بھیجتے ہوئے سے دیکھا تھا اس کا لرستہ بدن با خوبی محسوس ہو رہا تھا درد و کرد کی کیفیت سے وہ ایک بار پھر سے گزرا تھا آج کل وہ دن میں کتنے ہی لمحوں میں گزرتا تھا وہ اپنے مہرم کی قربت کے لمحات کے بعد سوک کی کیفیت میں تھی یہ بات رہام خان زادہ سے پرداشت نہیں ہوئی تھی ارہام خان زادہ ہور کی طرف پڑھتے اس کے قریب بیٹ پر بیٹھا وہ نام حسوس نام حسوس انداز میں کیسکتی ہو اس سے دور ہوئی تھی ارہام خان زادہ اس کی اس طرح دور ہونے پر جبرے بھیج گیا تھا اس سے دور ضرور ہوئی تھی مگر اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی ارہام کچھ پل اسے دیکھتا رہا پھر وہ اس کے قریب زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا بہت نرمی سے اس کے ہار اس کے چہرے سے ہٹائے تھے خور کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا آنکھیں شدتے گریہ سے گلابی تھی ارہام نے بہت نرمی سے اس کے سلکی بال اس کے شانوں سے پیچھے کیے تھے ارہام نے پاس پڑھی پاس پڑھی اس کے شوز پکڑ کر بہت نرمی سے اس کے سفیت نرم و ناز پیروں میں پہنائے وہ بھیگی سپاٹ نگاہوں سے صرف ارہام خان کو دیکھ رہی تھی ارہام نے نرمی سے اس کی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر انہیں شدت سے چوما تھا اس کی آرز پر گرے پالوں کو بہت محبت اور نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا اور وہ بہت نرمی سے اسے چھو رہا تھا اس کی سپاٹ بھیگی آنکھوں میں دیکھتے مسکر آیا تھا خور تم کبھی میرے دل میں اپنی لئے محبت کو نہیں سمجھ سکتے میں نے تمہیں اپنی نکاح کی رات کو نوچہ تھا تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا مگر کبھی میں نے اپنی عمل کو جسٹیفائے نہیں کیا اس رات میں میں نہیں تھا ایک ایسا عمر تھا جس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے اسے زانی ہونے کے تانے دیئے گئے مجھ پر کسی نے یقین نہیں کیا تمہاری خوبصورتی کم عمری نے میرے ہی کردار کو سب کی نظروں میں گرا دیا گل نے چیخ چیخ کر مجھ پر تحمد لگائی پل میں سب بکھر گیا تھا اس وقت میرے اندر تمہارے لئے بہت غم و غصہ اشتیال تھا اگر مجھ پر ایک قتل کرنا جائز ہوتا تو اس رات میں یقین تمہارا کرتا ایک پل کے لئے تم مجھے اپنی جگہ پر رکھ کر سوچو اس رات جو ہوا شاید کسی فرشتے کو بھی فرشتہ نہ رہنے دیتا مگر میں نے پھر بھی اتنے غم و اشتیال میں ہونے کے باوجود تم سے بدلہ لینے کا نہیں سوچا تھا میں نے تم سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا دا جی کو صاف لدزوں میں کہہ دیا تھا کہ تمہارا کسی سے بھی نکاح کر کے یہاں سے چلتا کریں ارہاں بات کرتے کرتے ہلکا سا ہسا تھا سخمی سا ہس دیا تھا مجھے تو تمہارے لئے بولے ہوئے ان لفظوں پر بھی تکلیف ہوتی ہے جب نکاح کے ساتھ خور نام آ جائے خور آ جائے اس نام کے ساتھ ارہام لکھنا جائز ہو جاتا ہے جازم ہوت نے ارہام کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محرم ہونے کا غرور تھا وہی غرور جس میں اس کیلئے سب جائز تھا اسی غرور کی وجہ سے وہ اس کی قریب آیا تھا اور اس کی سرخ دیوان کی برین آنکھوں سے نظریں چھوڑا گئیں گئیں میں اس وقت حویلی چھوڑ کر جا رہا تھا ہوت وہاں پر کرتا بھی کیا وہاں رہ کر کرتا بھی کیا اس حویلی میں اس وقت حویلی میں میرا کوئی نہیں تھا نہ میری بیٹی نہ میری بیوی ارہام اور کی بھیگی نگاہوں میں دیکھتے بولا ہوت کی آنکھوں میں نمی نمی تھیری تھی جس نے ارہام خان سادہ نے بخوبی محسوس کیا تھا مگر دار جی کے مجبور کرنے پر میں تم سے نکاح کر بیٹھا تمہیں اپنی سپردگی میں لیتے وقت میں نے تم قسم کھائی تھی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا ہم لوگ اپنی عورتوں کو نہیں چھوڑتے اپنی عزت کو کبھی دوسروں کے حوالے نہیں کرتے گل کو چھوڑنے کا مطلب تھا مجھ پر بھی کہتی کہ کوئی کو تھپا لگنا اور مجھے کہا بھی گیا برادری کے لوگوں نے میری پیچھے مجھے گالیاں دیں مجھے بزدل ہواس پریست اپنی بیٹی کو دوسروں کے حوالے کرنے والا وہ بھی ایک عورت کی خوبصورتی اور جوانی کے لیے اپنے رشتوں کو دھوکہ دینے والا اس سے بھی بتر گالیاں لی گئیں گالیاں تو گالیاں ہوتی ہیں نا ہور چاہے سامنے دی جائے یا پیچھے لگتی تو یہاں سیدھا دل پر ہے نا اور ہاں میں مسکراتے ہوئے ہور کی آنکھوں میں دیکھتے اس تفسار کیا تھا تو اس کی لیتے نظریں چھکا گئی تھی انہیں غصے میں اس رات گل کو طلاق دے دی تھی وجہ جو بھی ہو مگر میں اپنے ہوش و حواظ میں گل کو طلاق دے چکا تھا تم سے نکاح کرتے وقت تمہیں کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ تم سے نفرت میں نہیں بلکہ میں نے خود سے وعدہ اس لیے لیا تھا کیونکہ آئندہ زندگی میں اپنی عزت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا طلاق ایک چائز عمل ہے مگر اللہ کے نزدی سب سے ناپسندی تھا اس لیے میں نے وہ وعدہ لیا خود سے خدا کو حاضر ناظر جان کر خود سے حید کیا میں اب کبھی اپنی عزت کو نہیں چھوڑوں گا میں اسی وقتوں میں اپنی عزت مان چکا تھا مجھے نہیں پتا تھا میرا خدا سے کیا ہوا وعدہ میری لیے چاند سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا وہ ہور کی آنکھوں سے آنسو اس کی شفاہ فارس سے گتے نرمی سے اپنی انگوٹھے سے چنتے ہوئے بولا میں تم سے آج ایک بات کہتا ہوں تم مجھ پر چیک چیک کر پھر سے مجوے میں ہلسام لگاؤ مجھ سے میرا سب کو چھون لو مگر ارہام خان زادہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا اس سے پتہ ہے کیا ثابت ہوتا ہے وہ بولتے ہوئے رکا تھا خونی ہچکی لیتے ہوئے سے دیکھا تم میری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہو میرے دل میں دھڑکن کی طرح رہتی ہو ارہام خان زادہ نے خور کی آنکھوں میں دیکھتے جذب کے عالم میں کہا خور اس کی باتیں سنتے اپنا نچلا لب بری طرح کچل گئی میرا خدا جانتا ہے نکاح کی رات کے بعد میں نے کبھی تم پر اپنا غصہ نہیں اتارا جب بھی تمہارے قریب آیا سکون لینے آیا کیونکہ تم جیسے بھی میری زندگی میں داخل ہوئی مگر خدا نے تمہیں میرا محرم بنایا تھا تمہاری قربت میں تمہاری پیناہوں میں میرے لئے سکون رکھ دیا میری ضرورت کا سامان تمہیں بنا دیا تو پھر میں کیسے تم سے نظریں چھوڑاتا میری قربت میں تمہارے لئے میری شدتیں بے رہم ضرور تھی مگر میں نے نکاح کی رات پر رات کے بعد کبھی تمہیں اپنی نفرت کے قابل نہیں گردانا تم پر غصہ اتارا اپنا حق چتایا مگر ان قربت کے لمحات میں کبھی تمہاری تظلیل نہیں کی وہ سچ بول رہا تھا وہ جانتی تھی اس نے غصہ کیا مگر کبھی بستر پر اس کی تظلیل نہیں کی صرف اس کی شدتوں میں محبت نہیں ہوتی تھی نرمی نہیں ہوتی تھی مور کی آنکھوں کے آگے قربت کے لمحات آئے تھے جب عذیت ہی عذیت اپنی آنکھیں میچ گئے کیا میں نے کبھی قربت کے لمحات میں تمہیں نام مناسب الفاس کہے کبھی قربت کے لمحات میں تم پر ہاتھ اٹھایا تمہاری پچھلے کسی بھی عمل کا تمہیں تانہ دیا تمہارے کردار پر سوال اٹھایا ارہام کے سوال پر ہور کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا نکاح کی رات کے بعد اس نے سچ میں کبھی اس کے کردار پر بات نہیں کی تھی تم نے مجھے اپنے پاسٹ کے بارے میں جو بھی بتایا میں نے کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا مگر کبھی تمہیں مجبور نہیں کیا کہ مجھے حقیقت بتاؤ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تم کس خاندان سے ہو تمہارا خون جائز بھی ہے یا نہیں ارہام ہور اوچھی آواز میں سے پکارتی اس کی بات کار گئیں ہور ہم اپنے لئے کپڑا بھی خریدتے ہیں پوری چھان پھٹک کرتے ہیں پھر اپنی بیوی اپنی عورت کے بارے میں ایک مرد تو زیادہ حساس ہوتا ہے میری دل میں بہت سی باتیں آئیں تمہیں اندھیری سڑک پر بھیگے کپڑوں میں دیکھ کر مگر کبھی میں نے تمہارے کردار کو مشکوک نہیں ٹھہرایا چاہتا تو بہت آسانی سے تم سے تمہارے پاس تمہاری حقیقت کے بارے میں اگلوان سکتا تھا مگر تمہیں میں اس کے لئے زیادہ نہیں دینا چاہتا تھا میں تم پر سکتی کرتا تمہیں مارتا مجھے یہ قبول نہ تھا کیونکہ میں تمہیں اپنے دل سے قبول کر چکا تھا مجھے لگا تم میری ہو اب تمہارا تعلق کہیں سے بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑنا چاہئے تم میری ہو تو ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے تمہارے سارے کہے ہوئے جھوٹ سے ایک یہی بات سچ مان لی تھی کہ میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں میں جانتا بھی ہوں ایسا ہی ہے تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کبھی کوئی نہیں آیا ان آنکھوں کو ان ہاتھوں کو چھونے والا صرف میں ہی ہوں تمہیں سوچنے والا بھی میں ہی پہلا مرد ہوں تم صرف میری ہو ہو نا ارہام نے اس کی گال پر ہاتھ جمعے بچینی سے پوچھا ہاں ہوں نے ارہام کی بچین آنکھوں میں دیکھتے جلدی سے اس بات میں سرحل آیا تھا مگر آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی آرز پر بہے تھے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے چھوٹ بول گئی مگر اس کا پورا وجود ہچکولوں کی زد میں آیا تھا خور کی اس بات میں سرحلانے پر ارہام خان زادہ کے لب مسکرائے تھے اس کی حدیلیاں شدت سے چھوم گیا بہت محبت کرتا ہوں تم سے تم پر کسی کی نظر گوارہ نہیں جانتا ہوں تمہیں لے کر شدت پسند ہو تمہیں لے کر خودگرز بھی ہمور جب مجھے پتا چلا تم سلطان شاہ کی بیٹی ہو اور سلطان شاہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں تم ایک چھوٹی سی بات پر اپنا گھر اپنے باپ کو چھوڑ آئی ویسٹرائیم بہت ڈر گیا تھا تمہیں کھونے کا ڈر پیدا ہوا میرے اندر یہ احساس پہلی مرد پہ ہوا تھا ارہام خان زادہ جو کسی سے ڈرتا نہیں تھا وہ ایک ہی بات سوچتے میں سلسل ڈرنے لگا تھا اسی ڈر نے مجھ پر باور کروایا یہ ڈر محبت کو کھونے کا ہے اس انسان کو کھونے کا ہے جو میرے لئے میری سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہے تب مجھے سانس ہوا میں چاہ کر بھی تمہیں سلطان شاہ کے بارے میں نہیں بتا سکا میں خودگرس ہو گیا تھا ہور مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اگر تم جذوات میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ سکتی ہو مجھے بھی چھوڑ سکتے ہو ارہام کی بات پر ہور نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا ارہام کی بات وہ جانتا تھا ہور سلطان شاہ کی بیٹی ہے اور اس نے اس سے چھپایا تھا اسے تڑپتا روتا دیکھتا رہا مگر خموش رہا وہ واقعی میں خودگرس تھا ہور کی آنکھوں سے پھر سے گرم سیال بہا تھا ہور وہی ہوا تم میری حویلی چھوڑ آئی سارے ڈر سچ ہوئے تم بنا سوچے سمجھے میری حویلی چھوڑ آئی ارہام کی آنکھوں میں اب شکوا تھا میں وہ درد بھی برداش کر گیا مگر جب مجھے پتا چلا تم بے پردگی میں میری حویلی سے چلے آئے مجھے لگا بے پردہ تم نہیں ہوئی ارہام خان زادہ ہوا ہے میں اس رات تمہیں سزا دینے شاہ منچن آیا تھا مگر نہیں دے سکا اس لیے نہیں تم سلطان شاہ کی بیٹی تھی بلکہ میری محبت نے ایسا نہیں کرنے دیا جب تمہیں سزا نہیں دے سکا تو تمہاری پیناہوں میں کھو کر کچھ در سکون حاصل کرنا چاہا تھا اس وقت میرے سکون کا واحد ذریعہ تم تھی تمہاری قربل تمہاری پیناہیں مجھے سب کچھ بھلا دیتی ہیں جیسے میں تمہیں محسوس کرتا ہوں تم مجھے محسوس کیوں نہیں کرتی تمہارے رونے سے میں کیا اندازہ لگاؤں ارہام نے اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گھارتے سوال کیا ارہام مجھے گھر جانا ہے خور اپنے ہاتھ اس کی گریپ سے چھڑواتے ہوئے بیٹ سے اٹھتی کھڑی ہوئی تھی ارہام بھی اسے دیکھتا جلدی سے کھڑا ہوا تمہیں میرا تمہارے قریب آنا برا لگا ہے ہور ارہام نے اس کی کلائی سے جھکڑے اور اس کے سرد و سپاٹ آنکھوں میں جھاکتے سر لہجے میں استفسار کیا پہلے اس کی قربت میں رونا اور اب سرد سپاٹ چہرے کے تاثرات سب یہی ظاہر کر رہا تھا وہ وہ ہور نہیں جو قربت کے لمحات کے بعد اس کے سینے سے لپٹا کرتی تھی ڈر ہوتا تھا مگر یہ تاثرات نہیں ہوتے تھے ارہام کے سوال برہور نے اس نے ضائع نظروں سے سے دیکھا تھا یہ پہلی مردبہ تھا اس نے کیا تھا اور کیا بھی تب جب اس کا فائدہ نہیں تھا وہ اپنی منمانیاں اپنی ضرورتیں پوری کر کے اس سے سوال کر رہا تھا اب اس کا اظہار سب بے مائنی تھا اسے تو اپنا آپ کچھ دیر پہلے کھلونا لگ رہا تھا اور ارہام کو اس پار نگاہوں سے دیکھتے بینہ کوئی جواب دیئے کمرے کا دروازہ کھولتے نکل آئی تھی ارہام تیزی سے اس کے پیچھے آیا اور کیا ہوا ہے اس طرح خاموش رہ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو ہمارے درمیان جو ہوا وہ غلط ہوا یا پہلی مردبہ ہوا ارہام غصے سے بولتے اسے بازوں سے چکڑے اپنی قریب کر گیا تھا ارہام اب یہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ سوال پوچھتے یہ پہلے پوچھتے میں جواب بھی دیتی نہ ہمارے بیچ کچھ غلط ہوا نہ پہلی مردبہ ہوا مگر ارہام یہ جگہ یہ وقت مناسب نہیں تھا یہ آپ کی حویلی نہیں تھی مگر ارہام یہ جگہ یہ وقت مناسب نہیں تھا یہ آپ کی حویلی نہیں تھی اب وہاں بھی مجھے بے بس کرواتے تھے اب یہاں بھی مجھے بے بس کرواتے ہیں اب نے ابھی بھی مجھے بے بس کروایا آپ یہ بتائیں میں کیسے آپ کو محسوس کرتی ہو نے چیکتے وے سوال کیا اور تم میرے پاس ہو میری قریب ہو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں تم میری کمزوری ہو محبت ہو تم نہیں رہ سکتا تمہارے پر گئے مانتا ہوں یہ میری حویلی نہیں مگر یہ پپلک پلیس بھی نہیں ہے وہ تمہارے ذاتی آفیس کا ذاتی بیٹروم تھا جہاں ہماری پرائیویسی میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا تھا تمہیں کیا لگتا ہے میں اس بات کا خیال نہیں رکھوں گا میری لی تمہاری عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ارحام خانزادہ نے اسے اپنے قریب کرتے اس کے پشانی پر اپنے دہکتے لپ رکھے ارحام اس کا ذاتی آفیس اس کا ذاتی کمرہ تھا جہاں اپنی پرائیویٹ وقت گزارا چاہتا ہے یہ بھی جانتی ہے سلطان شاہ کی بیٹی کا ذاتی آفیس تھا مگر پھر بھی آپ کو یہاں میری قریب نہیں آنا چاہیے تھا محبت جنون نفرت میں آپ کو یہی سب کچھ کیوں مجھ سے چاہیے ہوتے وہ نے بھیگے لہجے میں سوال کیا کیونکہ میری محرم ہو میری حق رکھتا ہوں تم پر ارحام نے اس کی بھیگے لہجے پر جبڑے بیچ نے جواب دیا محرم ہو یا پھر ملکیت پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں ارحام خون اس پارٹ انداز میں کہتے ٹیبل پر پڑھا دوبتہ اٹھا کر گلے میں ڈالا تھا محرم ہو تم ملکیت ہو محرم ہو تمہیں دیکھ کر تمہیں سوچ کر میری اندر تمہاری طلب جاتے ہیں تمہیں چھونے کو تمہیں اپنی بدن کا حصہ بنانے کو تڑپ جاتا ہے میری جواب آئیس خواہش میری حق کو لے کر سوال کیوں ہو تمہاری فرما برداری صحیح تو عشق ہوا تھا آج ہی سوال کیوں کیوں تم مجھے احساس دلاری ہو کہ تم میری حور نہیں بلکہ حور سلطان شاہ ہو ارحام نے گرب سے سوال دا گئے ارحام میں آپ کی حور ہونے سے پہلے سلطان شاہ کی بیٹی ہونے سے بھی پہلے ایک انسان ہو یہ کیوں نہیں سمجھتے خورج یکدم حلق کے بل چھیکی تھی وہ اس کی یوں حلق کے بل چھیکنے پر رخ پلٹے اپنی گھنے پھالوں میں سب سے اونیاں پھیر گیا یہ پہلی مرتبہ تھا اس کی آواز اس کے سامنے اونچی ہوئی تھی تکلیف ہی تکلیف اسے اپنے اندر سراتی ہوئی محسوس ہوئی سرائت کرتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کی پشت کو دیکھتی اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتی درمازے کی طرف بڑی ہی تھی اس کی طرف رخ پلٹے اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا تم کیوں نہیں سمجھتی تمہاری پہچان سے ڈرنے لگا ہوں کیوں نہیں سمجھتی تمہیں کھونے سے ڈرنے لگا ہوں تم کیوں نہیں سمجھتی تم بھی پردہ کسی گھر غیر مت کے سامنے نہ چلی جاؤ میں یہ سوچ کر مرنے لگا ہوں ارحام نے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے بھی کہا ارحام چھوڑے مجھے وہ انہیں ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے سپارڈ لہجے میں کہا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرنے پر اہسترزائیہ ہسا تھا اور اس کی اہسترزائیہ ہنسی سنتے میں اس کو رائی تھی دونوں اس ایک دوسری کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور اگر میں اس کہانی میں ظالم ہوں تو مظلوم تم بھی نہیں ہوں ارحام اس کے بازوں میں امدیاں گاڑتے بولا میں ہی ظالم ہوں ارحام آپ سے سب کچھ چھین لیا اور اس بات کا آپ نے مجھے ہر پل احساس دلایا ہے ہو نشب نے بھی لہجے میں کہتے اسے خود سے دور کیا تھا تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھینہ ہو مگر تم اب مجھ سے چھیننے کا ارادہ رکھتے ہو کیونکہ میرا سب کچھ تم ہو مگر ایک بات یاد رکھنا میں تمہارے لئے گھٹنوں پر آ سکتا تمہارے قدموں میں چھکنا پڑا چھک سکتا اگر تم پر اپنا اختیار کبھی ختم نہیں کر سکتا اگر تم نے ایسا سوچا بھی ادا قسم تمہارے سامنے وہ ارحام نہیں ہوگا جو تم سے دیوانوں کی طرح عشق کرتا ہے تمہارے سامنے پہاڑوں میں رہنے مارا پہاڑی خان ہوگا جو پہاڑوں سے ٹکرانا بارود سے کھیلنا جانتا ہے ارحام نے ایک ایک لفظ چھواتے اس کی گلے سے دوھٹا اتار کر اس کے سر پر اڑایا تھا تم سے یہاں حق لیا میں غلط ہو گیا مگر تم میری عزت ہوتی بھی یوں بے پردہ سب کے سامنے آئی کچھ غلط نہیں ہوا اگر میں نے اپنے غلط استعمال کیا تو تم بھی تو سلطان شاہ کی بیٹی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو میری عزت کو غیر مردوں کی تسکین کا ذریعہ بنا رہے ہو جب تمہیں اپنی جب تمہیں اپنی بیوی بنایا تھا تم میرے لئے قریب باپ کی بیٹی تھی اس سے آگے تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی میری لئے آج بھی تم میری بیوی ہو میری عزت مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم اس امپیر کی مالک ہو اور ہم نے سنجید کی سے کہتے آگے بڑھتے وہ فائل اور چیکس پھار دیا جس پر وہ سلطان شاہ کے سائن کرنے کے غرض سے لایا تھا اور ہرانگی سے اپنے پاؤں میں پڑے ان پیپرز کے ٹکڑوں کو دیکھ رہے تھے کالی کالی نظروں سے دیکھ رہی تھی میں اس کمپنی سے اپنا کانٹریکٹ ختم کرتا ہوں کیونکہ سلطان شاہ اس کانٹریکٹ کے ذریعے مجھے اپنے سامنے چھکانا چاہتے تھیں جو نہ ممکن ہے اس کی قریب ہوتا گھر آیا تھا اور اس کی گھراہت اور اس کی آنکھوں کے سرپن سے خائف ہوتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے دیوار کے ساتھ چالے تھے تو تحت ہاو اس انسان کی نرمی پر اس کے آنگے سوال اٹھاتے اس کے آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی مگر اس سے سے اس کی چاند لبوں پر سرچا دی ابھی وہ تھوڑی سہمی سی اس کی سہسرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی ارحام نے اس کی دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ بین کرتے اس کی بڑی بڑی کرسٹل پراؤن شفاف آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے تمہیں یہاں سے اندازہ ہو گیا ہوگا تم میرے لئے کیا معینی رکھتے ہو تمہارے لئے سٹکوں پر آنا گوارہ ہے مگر تمہارے لئے کسی کے آگے ہاتھ پھلانا گوارہ نہیں تمہارے آگے جھکنا گوارہ ہے مگر تمہارے لئے کسی کے آگے جھکنا گوارہ نہیں اب سلطان شاہ سے صرف ان کی بیٹی کے شوہر ہونے کے حق سے ہی ملوں گا اس سنجودگی سے کہتا دروازے کی طرف بڑھا تھا اس کی بھاری قدم رکے تھے میرے سامنے جتنی درتی لرزتی ہو میری غیر موجودگی میں بھی تھوڑا لرز جانا اس کی طرف مڑتے اس کے جس پر نظرے گاڑے سر لہجے میں بولا خون نے اس کی نگاہوں اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے اپنا دوٹا اچھی طرح سر پر جمعیا امید کرتا ہوں یہ دوٹا میرے جانے کے بعد بھی تمہیں ایسے ہی دھاپے رہے گا اس سر دنداز میں کہتا دروازہ کھولتے ہیں آفیس سے نکل گیا تھا بھارے گل گلاوی کلر کے سٹائلی سے فرانگ میں ملبوس تھی آنکھوں میں کاجر کی گہری تحت ہی ہوتو پر شائنی پنک لی پلوز لگا ہوا تھا سلکی لمبے کھولے بال کمر پر بکھ رہے تھے لائٹ میک اپ میں وہ دمک رہی تھے وہ اس وقت بڑی سی چادر میں خود کو لپیتے ہوئی تھی ہاؤسپیٹر کی کوریڈور سے گزرتے اس کی آنکھوں میں درد اور کرپ کی تیہ تھی جو انسان ساری عمر اس کے آنکھے چھکتا رہا اس کی اتنی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے اس کے آنکھے چھک جاتا تھا آج وہ اس کے آنکھے چھکنے جا رہی تھی اگر ایسا کرنے سے اس کا ممان شہران پر ٹوٹ گیا تھا جو اسی یقین تھا وہ کبھی اسے اپنے آنکھیں چھکنے نہیں دے گا بہارے نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے آنسو بھی دردی سے ساف کیے تھے مرد اتنی محبت کرتا ہی کیوں ہے جب اس کی محبت کو ایک دن زوال آنا ہی ہوتا ہے بہارے نے زخمی سا مسکراتے بھی سوچا مگر عورت مرد کی طرح محبت کیوں نہیں کرتی اس کی محبت کو زوال کیوں نہیں آتا کیوں عورت کی محبت لمحہ لمحہ بڑھتی ہے کہ دل سے ہوتی روح بھی سرائیت کر جاتی بہارے کی آنکھوں میں دندلاہت بڑھتی جا رہی تھی تم کچھ بھی کرلو شہرام اب کبھی بہارے کے دل سے تمہاری محبت کم نہیں ہوگی بہارے کی آنکھیں شدت گریہ سے جلنے لگی تھی تم جینئر ہو یا کانٹریکٹر تم سالانہ کروڑوں روپے کماتے ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تمہارے تمہاری وہی محبت چاہیے جو تو مجھ سے بھی مجھ سے کبھی کرتے تھے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بہارے دل ہی دل میں شہرام سے مخاطب ہوئی کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ایک پینچ پر بیٹھ چکی تھی درد ہر سے تجاوز کر گیا تھا اپنے دل پر ہاتھ رک گئے اس نے اپنی بھیگیں آنکھیں بھی دردی سے رکھنی کیسے تمہیں بتاؤں تمہاری کامیابی تمہارے پیسے سے محبت نہیں کرتی صرف تم سے محبت کرتی ہوں وہ بیبسی سے رو دی تھی میں مر جاؤں گی شہرام اگر تم نے میری محبت کو میرے مو پر مار دیا مجھے چھوٹا کہہ دیا اپنی محبت کی تہین کیسے برداشت کروں گی کیسے بتاؤں تمہیں تمہاری بہارے کو آج سچ میں تم سے محبت ہو گئی ہے بہارے روتے ہوئے کوریڈور سے نظر آتے سب سے بہاروں کو دیکھ رہی تھیں دھن نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا ایسی برفیلی دھن جو اس کے وجود میں سرائیت کی ہوئی تھی کافی دیر تک وہاں پر بیٹھے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتی رہی ڈاکٹر بہارے آپ یہاں ڈاکٹر فرقان کی آواز پر بہارے نے نظریں اٹھاتے اپنے سامنے کھڑے ڈاکٹر فرقان کو دیکھا ڈاکٹر فرقان بہارے کی گلابی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہوا تھا وہ جس دن ہسپٹل سے گئی تھی اس دن بھی ایسے ہی رو رہی تھی اور آج بھی ایسے ہی رو رہی تھی بہارے جیسی لڑکی اس طرح آنسو بہائی حرانگی کی بات ہی تھی بہارے نے اپنی آنکھیں رگڑتے ڈاکٹر فرقان کو ناگواری سے دیکھا تھا آنکھوں میں سنجید کی کی کہری رمک چھائی تھی یہ ہسپٹل ہے میں یہاں پر ڈاکٹر ہوں آپ کے لیے کیا حرانگی کا باعث ہے جو مجھ سے کوریڈور میں کھڑے ہو کر یوں سوال کر رہے ہیں بہارے بینٹ سے اپنا پرس پکڑتے ہوئے خوشک لہجے میں بولی میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا اتنے دنوں بعد آپ کو یہاں دیکھا تو پوچھ بیٹھا آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں ہم ایک جگہ پر کام کرتے ہیں اتنا تو حق بنتا ہے ہم ایک دوسرے سے اتنی بات کر سکیں ڈاکٹر فرقان بہارے کی خوبصورت چہرے سے نظریں چھوڑاتے ہوئے بولا بہارے کا کسی بھی ہسپٹل کے مرز سے سیدھے مبات نہ کرنا ڈاکٹر فرقان کی نظروں میں اس کی حصت کئی گھنا بڑھاتا تھا مگر کبھی کبھار بہارے کا یہ رویہ ہرٹ بھی کرتا تھا وہ کسی اور سے نہ صحیح اس سے ہی دو گھڑی سیدھے مبات کر لیتی نہیں بنتا حق ڈاکٹر فرقان اس سے صرف کام سے ریلیٹڈ بات کیا کریں وہ بھی اگر ضروری ہو میں پریشان ہوں یا نہیں یہ میرا مسئلہ ہے آئندہ میری ذاتیت میں دخل انداز سیمت کیجئے گا وہ اور کسی سے نہ صحیح سے ہی دو گھڑی ڈاکٹر فرقان نے گہری سانس پر تھی بہارے کی چادر میں لپٹے وجود کو دیکھا تھا وہ تیز تیز قدموں سے آنکے بڑھ رہی تھی تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے آجل نہیں ہو گئی تھی شہرام اپنے سامنے پڑی فائل سیکھا تھا فائل پر سائن کرتے ہیں شہرام نے درد سے لب بھیجے تھے اسے اپنے بازوں میں پھر سے شدید درد اٹھتا محسوس ہوا تھا کیا ہوا ہے شہرام ڈاکٹر آئیزل نے پریشانی سے شہرام کو دیکھا جو بار بردادوں پر داد جمعائے چیر پر پہلو بدل رہا تھا کچھ نہیں ہوئے ڈاکٹر آئیزل شہرام نے کہتے ہیں چیر سے کھڑے ہوتے اپنا کوٹ اتار کر چیر پر لٹکایا اور اپنے بازوں کو دکھا جہاں پھر سے خون رسنے لگا تھا کل ہاؤسپیٹل آ کر اس نے غصے سے کسی ڈاکٹر سے بینڈج نہیں کروائی تھی رات کو جیسے تیسے کر کے خود ہی بینڈج کر لی تھی اگر تکلیف پڑھتے جا رہی تھی یہ کیا ہوا شہرام ڈاکٹر آئیزل کرسی سے اٹھتے ہوئے شہرام کے قریب ہوئی ڈاکٹر آئیزل چھوٹا سا زخم ہے آپ پریشان نہ ہو میں دیکھ روں گا شہرام نے اپنے بازوں کو دیکھتے ہیں سنجیدی کی سے کہا میں کیسے پریشان نہ ہوں شہرام یہ چھوٹا سا زخم نہیں ہے مجھے دیکھنی دیں ڈاکٹر آئیزل نے اس کی زخمی بازوں پر نرمی سے ہاتھ رکھا ڈاکٹر آئیزل ٹھیک ہے میں کسی ڈاکٹر سے بینڈج کروا لیتا ہوں آپ رہنے دیں شہرام نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹایا شہرام میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں مجھے دکھانے میں کیا حج ہیں آپ پلیز یہ شرط اتاریں مجھے زخم دیکھنے دیں ایزل کی نظریں اس کی زخمی بازوں پر تھی سفید شرط خون سے داگدار ہو رہی تھی آئیزل کی جان پر بن رہی تھی وہ اپنا دبٹا سر پر جمائے وہ مشکل اپنے آنسوں ضبط کر رہی تھی ڈاکٹر آئیزل آپ سمجھیں اچھا نہیں لگتا میں باہر جا کروا لوں گا بینڈج شہرام اس بارس شہرام اس بارس سختی شہرام میں ایک ڈاکٹر ہوں میرا کام یہی ہے آپ زیادہ ہی سیریس ہو رہے ہیں آپ اتنی تقلیت میں ہیں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے مجھے ہی دیکھنا پڑے گا پلیز آپ مجھے دکھائیں آپ ایسا کریں صرف اس بازوں سے اپنی شرط ریموو کر دیں مجھے دیکھنے دیں ڈاکٹر آئیزل نے دو ٹوک لہچے میں کہتے ہوئے شہرام کا بازو پکڑے اس کا کف فولڈ کرتے اس کی آس تین اوپر کی اسی لمحے بہار شہرام کے آفس میں دروازہ کھولتے داخل ہوئی تھی وہ دروازے پر ہی سٹل ہوئی تھی ڈاکٹر آئیزل کا ہاتھ شہرام کے بازو پر تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے پہارے کے وجود میں شولے سے دہکے سامنے کھڑے سے تمگر کو سوچنا اتنا جان لے وا تھا اتنا جان لے وا تھا دیکھنا تو مرنے کے مترادب تھا پورا وجود جیسے دہکتا تندور بنا تھا اب تو اس دہکتی ہوئی آگ میں جلنا تھا اسے تین رات شہرام نے چپتی نگاہوں سے ڈاکٹر آئیزل کی بدن پر یہاں کا مقصوص لباس اور سر پر دوبتہ دیکھ رہی تھی شہرام اور ڈاکٹر آئیزل نے حیرانگی سے بہارے کو دیکھا بہارے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ان دونوں کو شولہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی شہرام نے بہارے کو دیکھتے اپنی فولڈ آستین نیچے کی ٹھیک ہے ڈاکٹر آئیزل ابھی آپ جائیں یہاں سے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں شہرام نے سنجیدی سے ڈاکٹر آئیزل کو دیکھتے کہا یہ شہرام تمہیں بینڈیج کی ضرورت ہے ڈاکٹر آئیزل کی نظریں شہرام کے سرخ فاضو پر تھی میں کچھ دیر تک آپ سے بینڈیج کروا لوں گا اب بھی آپ جائیں پلیز شہرام نے اس بار بھی سنجیدی سے کہا ڈاکٹر آئیزل شہرام کا سر سپار لہجہ محسوس کرتے اس بار میں سر حلاتے تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلے گئے جی کہیے ڈاکٹر بہارے آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں شہرام نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے سنجیدی سے پوچھا وہ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی میں ہی ہسپیٹل دوبارہ جوائن کرنا چاہتی ہوں بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں چکائیں لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے اوکے ٹھیک ہے کر لیں شہرام نے اس کی چکی نظروں کو بغور دیکھتے کہا میں نے سوچا آپ سے پوچھ رہوں ہو سکتا ہے آپ پھر سے مجھ سے سب کے سامنے بیزت کر کے نہ نکال دیں بہارے نے اب کی بہار اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں شکوا کیا وہ اس ستم گھر سے شکوا نہیں کرنا چاہتے اگر نہ چاہتے ہوئے وہ شکوا کر بیٹھے اسی ہسپیٹل سے نکالنے پر زیادہ نہ سہی ایک لفظی معذرت ہی کر لیتا وہ آج نظریں چھکائیں نہیں سر اٹھا کر آتی میرے کیوں نکالا تھا وجہ آپ جانتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کی زندگی ایک ڈاکٹر کو اس کی انا اور غرور سے بڑھ کر ہونی چاہیے وہ ٹیبل پر فائل اس کی پیپر گولٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا شہرم ناشہرام نے اب کی بار بہارے کی طرف نہیں دیکھا تھا غرور تو ختم ہو چکا مان تو ٹوٹ چکا اب تو کچھ بھی نہیں بچا نہ مان نہ غرور بہارے نے سپارٹ لہجے میں کہتے ہیں اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رکھ رہی شہرام نے نظری اٹھایا اسے دیکھا جب سپارٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی مگر آنکھوں کا گلا بھی بند چھپا نہیں تھا شہرام بھی نہ کوئی جواب دی سر چھٹکتے ہیں اپنا کام کرنے لگا بہارے اس کی خموشی پر آج کی سلطے اس کی طرف بڑھیں اس کی شرٹ کے بٹنوں پر اپنا ہاتھ جمایا شہرام نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کی قریب کھڑی نظریں چھکائیں اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی شہرام نے غصے سے اس کا ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنوں سے چھٹکا یہ کیا کر رہی ہیں آپ جانتی ہیں نا یہ ہسپٹل ہے اور آپ کو یہ کش فہمی کیوں کر ہونے لگی کہ میں آپ کے قریب آؤں گی میری لئے آپ وہی شہرام ہیں جو پہلے تھے بہارینی شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے تڑکتے ہوئے کہا کچھ فہمیہ پالنے کا کوئی شوک نہیں ہے میں جانتا ہوں آپ کی نظروں میں میری اوقات کیا ہے اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی نظروں میں میری کیا ویلیو ہے فرق مجھے اس بات سے پڑتا ہے یہ ہسپٹل ہے آپ کو اور مجھے یہاں دیکھ کر سب کیا سوچیں گے آپ کو بھی اس بات سے فرق پڑتا ہے اور آپ کو بھی اس بات سے فرق پڑتا ہے اس لیے دور رہے مجھ سے بہارے کی بات پر شہرام اسے بازو سے جھگڑے اسے خود سے دور دکیل گیا تھا وہ تو ڈاکٹر آئیزر کے ساتھ بھی آپ دیکھ کر سوچتے ہوں گے بلکہ سوچتے بھی ہیں یہ فاصلہ آپ کو اس سے بھی رکھنا چاہیے بہارے نیکے ایک لفظ چھباتے ہوئے اس کے قریب ہوتے ہیں اس کی شہرٹ کی بٹن کھولتے ہیں اس کی شہرٹ اس کے چوڑے شانوں سے ایک چھٹکے سے نیچے کی طرف خسکائی شہرام اب خموش ہو گیا تھا اس نے خموشی سے اپنی شہرٹ اتار دی تھی بازو کا زخم اسے بہت تنگ کر رہا تھا اسفن یار خانی بہت بے دردی سے چاکو مارا تھا اسے واقعی میں بینڈج کی ضرورت تھی بہارے نیکری بھی پڑے میڈیکل باکس سے کینچی نکالتے اس کے زخم پر بندی بینڈج کو احتیاط سے کٹا بہارے نیکر بہت احتیاط سے وہ بینڈج اتاری تھی زخم کافی گہرا تھا شہرام کے چہرے پر تکلیف کے اثار بھی نمائیا تھے جس کا کام اسی کو سانجھیں آپ بلڈنگ ہی بنا سکتے ہیں وہ ہی بنائیں تو اچھا ہے بہارے نیکر غصے سے بولتے ہیں کارٹن پر بھر کر پائیوڈین ڈالتے ہیں اس کا زخم ساف کرتے ہیں اس کی زخم پر بری طرح دباؤں ڈالتے ہیں اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کی بھی دردی سے دباؤں ڈالنے پر شدید تکلیف نمائیا ہوئی تھی اس سختی سے اپنے لب دانتوں میں پیورست کر دیا درد ہوا آپ کو بھی بہارے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی زخم پر کارٹن رکھتے اپنے ہاتھ کا مزید تباؤں بڑھاتے ہوئے لفظ چبائے تھے نہیں ہوا مجھے درد سہنے کی عادت ہے شہرام نے لب بھیجھتے بہارے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں گہرا کاجل تھا تب ہی آپ دوسروں کو بھی درد دینے میں ایکسپرٹ ہو چکے ہیں بہارے اپنی آنکھوں میں اور دیانسوں پر کابو پاتے نظریں چھکائیں اس کی بازوں کی بینڈج کرنے لگیں شہرام نے اس کی سر سے سرکتی چاندر کو دیکھا تھا اس کی براؤن سلکی بار کھولے ہوئے تھے اب چاندر ڈھلک کر شانوں پر فسل آئے تھے وہ پہلی مردوہ ہاؤسپیٹل میں اتنا تیار ہو کر آئے تھے ورنہ وہ لپسٹیک بھی پر مشکل لگاتی تھی اس کی بدن سے اٹھتی گلاب سی محک محسوس کرتے شہرام نے جنچلاتے ہوئے اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرا وہ بینڈج کرتے ہوئے اس کے کافی قریب آگئے تھی وہ تھوڑے فاصلے پر رہ کر بھی بینڈج کر سکتی تھی پتہ نہیں ہوئے اس سے کیا چاہتی تھی شہرام نے اس کی سٹائلش فٹنگ کی آپ سے نظر آتے دلکش نیشے وہ فراہ سے نظریں چناتے بھڑ بھڑ چلتے سوچا ہو گئی بینڈج بہارین نے نظریں اٹھائے شہرام کو دیکھا چوسی لمحہ بھی نگاہیں اس کی طرف سے پھیر گیا تھا یہ بینڈج کھولنے کے لئے بھی آپ کو میرے پاس آنا ہوگا جس طرح میں نے یہ بینڈج کی ہے اسے میری علاوہ کوئی نہیں کھول سکے گا بہارین نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جماتے اسے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجید کی سے کہا جانتا ہوں یہ مجھے میری بازوں میں کھچاؤں پڑھنے سے اندازہ ہو چکا ہے شہرام نے اس کی گہری کجل کاجل لگی آنکھوں میں دیکھتے سے خود سے دور کرتے اپنے بازوں کو دیکھا جہاں اس کی بیوی نے بڑی بے دردی سے بینڈج کی تھی شہرام اب سپارٹ انداز میں اپنی شرٹ پہن رہا تھا اس کے بازوں میں پہلے سے بھی زیادہ درد ہو رہا تھا دا جی صحیح کہتے ہیں تمہاری ڈاکٹر کی ڈگری چیک کروانی چاہیے کہیں نکلی تو نہیں کیونکہ تم کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگتی شہرام نے اپنے شرٹ کے بٹن بند کرتے غصے سے کہا بہارے اس کی لفظوں پر سٹل ہوئی تھی یہ بات تو اکثر کہتا تھا تب اسے بہت غصہ آتا تھا مگر آج اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اسے ایسے لگا تھا جیسے اس کے ان کے بیچ کوئی فاصلہ کوئی دوری نہیں وہ پہلے والا شہرام ہے بہارے اب بہتے آنسوں کے ساتھ کھر کھلا کر ہنس پڑی بھیگی آنکھوں کے ساتھ کھر کھلا کر ہنس پڑی ڈگری کا تو نہیں پتا مگر بہارے پہلے والی بہارے نہیں رہی پہلے والی بہارے اصلی تھی کھری جو بات ہوں مو پر کہنے والی اب والی بہارے فیٹ ہو چکی ہے دل میں کچھ اور ہونٹوں پر کچھ اور ہوتا ہے بہارے بھیگے لہجے میں بولتے اپنے چادر ٹھیک کرتے تیزی سے دروازے کی طرف پڑے دروازہ کھولتے باہر چلی گئی تھی تو مسئلی بہارے ہی ٹھیک تھی بہارے تمہارے لبوں سے نفرت میں نکلیں لفظ اتنے تکلیف نہیں دیتے تھے جتنا تمہارا بدلہ روب تکلیف دے رہا ہے مجھے تمہاری یہ محبت نہیں چاہیے تھی چھوٹی غرص سے لپٹی محبت وہ زخمی سے بولتا ہس دیا تھا اپنا کوٹ پہنتے وہ آفی سے نکلتا باہر کی طرف پڑے ابریش کمرے میں کھڑی کلاس وینڈو سے نظر آتے کار پورچ کو دیکھ رہی تھی نئی کار پورچ میں کھڑی نئی چمچم آتی برینڈ نیو گاڑی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے جو اس کے مانگنے پر اسی دن آگی تھی زہران ایک لمحہ بھی ضائع پر کیے بغیر اس کی فرمایش پوری کرتی تھی اور اس گاڑی کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اس کی ذاتی ملکیت تھی اس گاڑی کی چابی بھی اسی کے پاس تھی پچھلے دو گھنٹوں سے یہاں کھڑی اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی اپنے گر زہران کی شال کو اس نے اچھی طرح رپیٹا تھا وہ کل کا گیا واپس نہیں آیا تھا اور وہ کل سے ہی کمرے میں بند تھی کل سے نیچے نہیں ہوتھ رہی تھی کمرے میں پڑے بند تھی کمرے میں پڑے کمرے میں پڑے فروٹ سینڈوچ اور چونکلٹ کھا کر گزارا کیا تھا کل سے اس نے میڈیسن بھی نہیں لی تھی زہرانی اس کا خیال رکھتا تھا میڈیسن سے لے کر کھانا تک اسے وہی کھلانتا تھا اب کل صبح کا گیا نہیں آیا تھا اب اگلی صبح کے گیارہ بج رہی تھی وہ حویلی نہیں آیا تھا وہ حویلی کیوں نہیں آیا تھا وہ سمجھتی تھی ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا دنوں حویلی نہیں آتا تھا پہلے بھی تو یہ ہی کرتا تھا اب وہ اپنی بہن آبیر و شاہ رام کی وجہ سے حویلی نہیں مگر اسے میرا تو سوچنا چاہیئے تھا میرا اس حویلی میں اس کے بغیر ہے ہی کون اب رش روحانسی ہوئی تھی دو دن ہی پیار جتانہ تھا میرا خیال رکھنا تھا مسٹر خانزادہ اب تمہیں اپنی بچے کی بلکل پرواہ نہیں ہے اب رش اونچی آواز میں خصے سے چھنچلاتے ہوئے بولی اب رش گہرہ سانس لیتی گلاس فلک کے پردے برابر کرتے ہوئے پلٹی تھی کہ پلوشہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شولے بھڑھ کے تم یہاں پر کیا کر رہے اب رش خصے سے اس کی طرف بڑھی آرام سے اب رش اپنے اجزبات پر کنٹرول کرو اگر تم نے اپنے اجزباتی پن میں اپنے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو اس آران کو کیا جواب دی پلوشہ نے گہرہ مسکراتے ہوئے کہا بچہ تمہیں کیسے پتہ یہ اپنے جو سے دو قدم کے فاصلے پر اس کی بات پر تھٹک کر رکھی مجھے کیسے پتہ چلا بات تو سوچنے کی ہے ابھی تک تم دونوں نے کسی کو بتایا نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلی پلوشہ نے پر سوچ انداز میں بولتے ہوئے انہیں لبوں پر انگیاں جمائیں بتا دیتی ہوں تمہیں اتنی جلدی بھی کیا ہے لیکن پہلے یہ سوچو زہران نے اتنی بڑی بات سب کو بھی تک کیوں نہیں بتائیں پلوشہ بریش کی آنکھوں میں غصہ اشتیال دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی اس نے یہ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں جیسے منع کیا تھا یہاں بہت سے حاصدین ہیں نظر لگ جاتی ہے اپریش نے اس کی قریب ہوتے تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا پلوشہ کی مسکراہت اسے آگ لگا گئی تھی زہران نے اس کی بارہا کہنے کے باوجود گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا مگر وہ پلوشہ کے سامنے یہ ایڈمنٹ نہیں کر سکتی تھی پلوشہ اپریش کی بات پر کھل کھلا کر ہسیں اپریش اس کی ہسنے پر مٹھیاں بھیج گئیں دل کیا تھا پلوشہ کا مو تھپروں سے لال کر تم نے اسے بتانی نہیں دیا یا پھر تمہاری ہزار بھر کہنے کے باوجود زہران نے کسی کو نہیں بتایا پلوشہ نے تم سکراتے لہجے میں کہتے ہو اس کا مرزاق اڑایا تھا اپنی بکواس بند کرو نکلو میرے کمرے سے یہ میرا اور زہران کا پرسنل میٹر ہے میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں تو احسان مناؤ میرا ورنہ تمہارے پیرنٹس کی عمرے سے واپس آنے سے پہلے ہی زہران کو کہہ کر اس حویلی سے نکلوا دوں گی اپریش غصے سے چھیکتے ہو گولی اس سے زیادہ غصے برداشت نہیں کر سکتے حویلی سے میں نہیں تم نکلو گی نہ صرف حویلی سے بلکہ اس کمرے سے بھی زہران مجھ سے وعدہ کر چکا ہے وہ تم سے یہ بچہ لے کر مجھے دے دے گا چٹاخ پلوشہ کی بات ابھی موہ میں ہی تھی کہ ابرش کے پڑھنے والے تھپڑ نے اس کی زبان سجمے سے گنگ کر دی وہ گال پر ہاتھ رکھے شرر بیار نگاہوں سے ابرش کو دیکھ رہی تھی تھپڑ بڑا ہی جاندار تھا اس کا گال چھنچنا اٹھا تھا تھا کیا ہوا زیادہ زور سے لگ گیا ابرش والوشہ کے قریب ہوتے لب پھلائے تنزیہ مذکرائے وہ کیا ہے نا تمہیں تھپڑ وارنے والی تمہارے سامنے کھڑی نازک سے ابرش نہیں بلکہ ایک پوزیسف وائف ہے جو اپنی ہزبن کا نام کسی دوسری لڑکی کے موہ سے نہیں سن سکتی میری تھپڑ میں تمہیں انگرنیس حسد چیلن تمہیں قتل کرنے کی خواہش سب کچھ ہو ملا ہوگا کمپلیٹ پیکج والا تھپڑ تو کیسا لگا یہ تھپڑ ابرش لتنزیہ مسکراتے ہوئے ایک ایک لفظ چب آیا تھا جو پلوشہ چیخی تھی بچ میں نہیں تم ہو جو کسی غیر مرد وہ بھی ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے پڑی ہو ایک پردہ دار خاندان سے ہو مگر کہیں سے نہیں لگتا تمہارا تعلق اس خاندان سے ہے میں ساری عمر امریکہ میں رہی پردہ تو دور کی بات کبھی دوٹہ گلے میں نہیں لیا تھا اگر کبھی کسی مرد کو اپنی قریب نہیں آنے دیا نہ کسی کی قریب گئی تم تو یہاں پلی بڑی پاکستان میں رہی مگر تمہاری آنکھوں میں ذرا شرم و حیاء نہیں کیا فائدہ تمہارا اتنی بڑی بڑی چادریں اوڑنے کا جبکہ تمہیں ہر وقت میرے شوہر کے گلے کا ہار بننا ہوتا ہے وہ مرد ہو کر تمہیں مو نہیں لگاتا تم عورت ہو کر اپنی لیمٹ کراس کر جاتی بہت بے حیاء ہو تم تو اب رشنے ٹھنڈے لہجے میں بولتے پلوشہ کو مزید آگ لگائے میں بے حیاء ہوں تو اپنے آپ کو کیا کہو گی جو برے جھرگے میں مو اٹھا کر کسی دوسرے مرد سے محبت و شادی کا دم بھر رہی تھی ذرا نے تمہیں مو لگا لیا ہے تو مجھے بھی لگا لے گا میں نے ہمیشہ اس کے گلے کا ہار بننا چاہا ہے جس کی محرم بننے کی مجھے خواہش ہے نہ کہ ایک سے محبت کا نہ کہ ایک سے محبت کا دعویٰ کرتے اسی مرد کے سامنے اسی بھائی سے شادی کرنے کے خواہش کرتے بے حیاء ہی دکھاؤں پلوشہ نے اس کو راتے جوابی کاروائی کی تھی اب رشنے گہرے سانس پرتے اپنے مرد کو سپر مشکل کنٹرول کیا تھا اپنے جذبات میں اٹھائیوے قدم کی وجہ سے وہ آج دو ٹکے ٹکے کے لوگوں کے دانے سے تانہ سنتی تھی اور تمہاری اسی بشرمی کی وجہ سے تم زران کے دل سے کب سے اتو چکی ہو وہ تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے وہ تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تمہاری قریب تو آ گیا مگر دل سے تمہیں آج تک نہیں اپنا سکا نہ کبھی اپنائے گا اب رشنے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیتے پلوشہ کو دیکھا تھا اپنے غصے پر قابو پائے بمشکل ہی پلوشہ کو برداش کر رہی تھی جو پرگننسی کی وجہ سے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی نکلو یہاں سے اس سے پہلے میں تمہاری جان لے لوں پلوشہ نکلو میری کمرے سے اب رشنے سے ہلک کے بل چیخی کی نکل جاؤں گی مجھے یہاں نہیں رکنا اگر انقریب یہ کمرہ میرا مقدر ہوگا ذرا آنے وعدہ کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا تمہارا بچہ بھی مجھے سونپے گا پلوشہ کی بات پر اب کی بارہ ابریش نے اپنی شکراتیں سب کو سنبھالا تھا اس کا تنفس بگڑ رہا تھا اسے پلوشہ کی باتوں پر بالکل شکین نہیں تھا مگر اپنی کنڈیشن کی وجہ سے اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا ابریش کی بگڑتی طبیعت پر پلوشہ کی مسکرانت گہری ہوتی جان رہی تھی جانتی تھی ابریش کی تنی جذواتی ہے اور ذران کو لے کر ایکسٹرا پوزیسیف ہیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہو آج ابریش کو نقصان پہنچا آنے آئی تھی یہ بچہ اس کے اور ذران کی درمیان دوری کا سبب تھا یہ بچہ وہ ختم کرنا چاہتی تھی اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گی تو تم غلط سوچ دیو نکل جاؤ میرے قبرے سے ابریش نے آنکھیں میچتے ہوئے چھیف کر کہا اسے اپنی پہلوں میں اب کی بار درد محسوس ہوا تھا تمہیں یقین نہیں آرہا تو چلو تمہیں آرڈیو سناتی پلوشہ نے کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ میں پکڑی موبائل کو آن کرتے ایک آرڈیو چلائی میرہ تم ہم سے وعدہ کر چکا ہے ہمارا پلوشہ کا شادی تمہارا ذران سے ہوگا لالا آپ کیوں فکر کرتا ہے پلوشہ ہم کو عبیر کی طرح پیار ہے ہمارا ذران نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہر حال میں پلوشہ سے شادی کرے گا وہ اپنا زبان سے مکرے گا نہیں تم عمرہ سے واپس آ جاؤ ہم زران اور پلوشہ کا پلوشہ کا نگاہ خود کروائے گا آرڈیو میں امینہ خانم کی مستحقم آواز گونج رہی تھی یہ یہ جھوٹ ہے زران نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا وہ اپنی مورے سے تم سے شادی کرنے پر انکار کر چکا ہے اپریش نے اپنے ماتے پر آئے پسینے کے قطرے اپنے لرستی انگنیوں سے چنے تھے یہ جھوٹ نہیں سچ ہے زران نے پھپو سے کوئی بات نہیں کی وہ تمہیں بہلا رہا ہے کیونکہ تمہارے پیٹ میں پیٹ میں اس کا بچہ ہے وہ اپنے بچے کی خاطر وقتی طور پر تم سے جھوٹ پر رہا ہے جتنی بچہ دنیا میں آئے گا اس دن زران کا انسادہ کا اصل روح کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گا اور سوچو تم تم ماں بننے والی ہو یہ بات تم دونوں میں سے کسی نے کسی کو نہیں بتائی مجھے کیسے پتا چلی کیونکہ یہ بات زران نے مجھے بتائی ہے بچارہ مجھے صفائیاں دے رہا تھا تھوڑا عرصہ میں تمہیں برداشت کرلوں پھر وہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائے گا یہ جھوٹ ہے زران ایسے نہیں کر سکتا ابھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے چیخی شدید درد اس کی پہلوں میں اٹھ رہا تھا یہی سچ ہے ویسا کر چکا ہے تم ہمیشہ امریکہ میں رہی تمہیں ادھر کے سسٹم کا نہیں پتا ان خانزادہ مردوں کے لیے دو دو شادیہ کرنا عام بات ہے یہ تمہارے لیے اس ظلم کے مترادف ہو سکتی ہے یہ بات اگر زران کے لیے اس کا حق ہے جس کی اجازت اسے خدا اور یہ معاشرہ دیتا ہے تم خود ہی ریکھو میرے بابا میری شادی ایک شادی شدہ انسان سے کروانے کے لیے کیسے جھکے جا رہے ہیں یعنی ہمارے نزدیک مرد کی دوسری شادی بات عام ہے اور یہی بات پھوپو کے لیے بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تم دیکھنا تمہیں آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا اور تم کچھ نہیں کر سکوگی جس دن تم کچھ نہیں کر سکی تھی جیسے اس دن تم کچھ نہیں کر سکی تھی جیسے زران نیچے میرے اتنے قریب کھڑا تھا کیا ہوا تھا تم نے کمرے میں جا کر آواز اٹھائی ہر بار کی طرح زران کا تھپڑ تمہارا مقدر بنا پلوشہ صفاقی سے بولتے ہیں اس کی وجود کے ٹکڑے کر رہی تھی زران نے مجھے تھپڑ مارا تا تمہیں کس نے بتایا پہلی مرتبہ ابرش کی آواز لڑ کھڑائی تھی بند کمرے میں مارے ویتھپڑ کی کونج آخر کیسے باہر جا سکتی ہیں ابرش کا تنفذ سب بری طرح بگڑ چکا تھا پہلوں میں درد تھا بڑھتا جا رہا تھا زران کے علاوہ یہ بات کون بتا سکتا ہے مجھے پلوشہ ابرش کی فقر انگت اسے پسینے میں بھیگے دیکھن وہ اس کو رائی تھی مگر تم اب بھی کچھ نہ سمجھو تم پر ترس کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا اب ساری عمر زران کے تھپڑ ہی تمہارا مقدر ہوں گے پلوشہ اس کے چکراتیں لدستے وجود پر تنفر بھری نظر ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی ابرشنی دیوار کا سہارا لیے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں شدید درد ہو رہا تھا آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا تھا اب ساری عمر زران کے تمہارا تھپڑ تمہارا مقدر ہوں گے پلوشہ کی آواز سمایتوں میں پگلے سیسے کی مانت گونچے تھی ابرشنی بس آختہ اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا جگزم زران کے مارے وے تمام تھپڑوں کی جلن ہونا شروع ہو چکی تھی پہلوں میں پہلے سے بھی زیادہ شدید درد اٹھا میرا بچہ ابرش اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے حلق کے برچی کی تھی ابرشنی اپنی چادر بیٹ سے اٹھاتے اچھی طرح خود کو کور کیا اور گاڑی کے چابیاں اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکلی زران خان زادہ نے اپنی پسٹل سے فائر کرتے ہو بیزاد خان کے پالے ہوئے خون خوار ٹائگر کو ہلاک کیا جس نے اس پر حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا تھا زران اس ٹائم پہاڑوں سے گیرے ہوئے ایک پرانی سی حویلی میں تھا جس کی اطراف میں گناہ جنگل تھا اسے خبر ملی تھی انایا کو یہاں رکھا ہوئے مگر یہاں آنے پر بیزاد خان کے پالے ہوئے جنگلی ٹائگر نے اس پر حملہ کر دیا تھا اس کے ناخنوں نے بہت بری طرح اس کا گال کھنچا تھا اس سے پہلے وہ اس کے جسم پر اپنے داد کارتا اسے بزید زخمی کرتا زران کے پسٹل سے نکلے ہوئے یکے بعد دیگرے فائر نے اسے ڈھیڑ کر دیا تھا زران اپنے گال سے نکلے ہوئے خون کو ٹیشو سے ساپ کرتے ہوئے زمین پر ڈھیڑ پڑے بیزاد خان کے جنگلی جانور کو دیکھ رہا تھا چھوٹے خان یہاں بیزاد نہیں ہے نہ ہی اس کا کوئی آدمی ہے انایا یہاں نہیں ہے پوری حویلی چھان ماری ہے مگر اندر کوئی نہیں ہے رزان حویلی سے باہر آتے زمین پر پڑے ٹائگر کو دیکھتے ہوئے زران سے بولا زران نے جبرے بھیجتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا ہم تک غلط انفرمیشن پہنچائی گئی ہے وہ مجھے اپنے پالتو جانور کے ہاتھوں مروانا چاہتا تھا زران غصے اشتیال سے دھاڑا چھوٹے خان اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے یہاں اور بھی خونکوار جانور ہو سکتے ہیں شام ہو رہی ہے خطرناک ہے یہاں اس جنگل میں اور بھی جانور ہو سکتے ہیں بیزاد خان کا مقصد صرف آپ کو ان جنگلی جانوروں کے ہاتھوں مروانی کا ہے وہ انایا کو اتنی آسانی سے ہماری ہاتھ نہیں لکھنے دے گا رمزان نے سنجیگی سے کہا رمزان میں جانتا ہوں سب کچھ مگر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا چھوڑا سال کی بہت چھوٹی ہے بھی وہ اگر بیزاد خانے سے نقصان پہنچا دیا تو میں خود کو معاف کیسے کروں گا پھوپو کو کیا جواب دوں گا اور اسے کیا کہوں گا زران بیبسی سے بولے سامنے ابریش کا روتا ہوں وہ چہرہ آیا تھا وہ سختی سے اپنے لب بھیج گیا چھوٹے خان اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے ہمارا ایک گارڈ پہ بری طرح زخمی ہے چندی بھیڑیاں نے اسے بہت زخمی کر دیا ہے اندھیرہ ہونے پر مزید جانور نکل آئیں گے رمزان نے زران کے بیبس رنجیدہ چہرے پر نظرے ڈالے سنجیدگی سے کہا رمزان تمہیں میں نے منع کیا تھا تم یہاں نہیں آوگے پھر کیوں آئے تم نے ایسا کر کے اپنے ساتھ اپنے ساتھ آہل اور زرداج کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے اگر بیزاد خان کو خبر ہو گئے پھپو آہل اور زرداج تمہارے گاؤں میں موجود ہیں وہ نہیں نہیں چھوڑے گا زران نے رمزان کو دیکھتے خصے سے گرچتے ہوئے کام چھوٹے خان میں آپ کو کیلہ نہیں چھوڑ سکتا آپ کب تک مجھے بچتے بچاتے رہیں گے بابری کا قتل میں نے کیا ہے یہ سب کو پتا چلنا چاہیے میں اپنی سزا بھوکتنے کو تیار ہوں رمزان نے یہاں آنے کا اپنا مقصد بیانے بابری کا قتل تم نے مجھے بچانے کے لئے کیا تھا اگر تم سچ بھی بتاؤ گے کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا اسون یار خان کا دل جلا ہوئے اس نے اپنا جوان بھائی کھویا ہے خون کے رشتے انسان کے لئے اپنی زندگی سے بڑھ کر ہوتے ہیں کچھ نہیں دیکھے گا اسے صرف اپنے بھائی کا قادر چاہیے وہ اسی وقت تم پر گولیاں برسا دے گا بابری کا قاتل ابھی تک مجھے سمجھتا ہے ہماری بیچ دوستی کا رشتہ اسے مجھے نقصان پہنچانے سے روکتا ہے مگر تم سے اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں وہ ایسا رشتہ نہیں وہ ایک بار بھی سوچے وہ تمہیں مار دے گا تمہاری بیوی ہے بچہ ہے میں اتنا خودگرز نہیں ہو سکتا اپنی خاطر تمہاری جان کو مسیبت میں ڈال دوں زران نے سنجینگی سے کہتے اپنے جبرے بھیجے مگر یہ کب تک چلے گا چھوٹے خان ایک نہ ایک دن حقیقت سب کے سامنے آنی ہے ہاں آنی ہے مگر پہلے ہمیں انایا کو بہزاد کی قید سے چھڑانا ہے اس سے پہلے کچھ اہم نہیں زران دو ٹاؤ کا انداز میں کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا لاؤنج میں کوئی نہیں تھا نہ ہی مردانے میں کوئی تھا سب اسی ٹائم کسی جلسی آسی جلسے میں گئے تھی وہ اپنے پہلوں میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے باہر کارپورچ میں آئی گیٹ پر گل خان موجود تھا اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی وہ اس بڑے سے کارپورچ میں گاڑی درائم مین گیٹ کی طرف پڑی گل خان نے حیرانگی سے اپریش کو دیکھا جو گاڑی ڈرائب کرتے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی حویلی کی عورت گاڑی کھلا رہی تھی بات حیرانگی والی تھی اپریش نے اچھی طرح چادر سر پر لیو تھی مگر مو کھلا تھا گل خان پریشانی سے کھڑا اپریش کو دیکھ رہا تھا جو گاڑی گیٹ کے قریب لے آئی وہ شدید کشمہ کشمہ تھا وہ گیٹ نہیں کھول سکتا تھا حویلی میں اس وقت کوئی مرد نہیں تھا جو اپریش کو روکتا اپریش گاڑی میں بیٹھی کچھ پل گل خان کو گھوٹتی رہی جس نے ابھی تک گیٹ نہیں کھولا تھا گل خان گیٹ کھولو اپریش گاڑی سے اترتے اس کے قریب آتے چلاتے ہوئے بولی بی بی چھوٹے خان کا حکم ہے آپ کو گارز کے بغیر نہ جانے دیا جائے گل خان نظرے چکائے آجسی سے بولا بھار میں جائے تمہارے چھوٹے خان کا حکم اگر تم نے گیٹ نہیں کھولا میں گاڑی ایسے ہی چلا دوں گے اس کے واجو کچھ ہوا اس کے جواب دے صرف تم ہوگے اس لیے گیٹ کھولو اپری خصے سے چلائی تھی اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی گاڑی کو گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھ کر گل خان نے جلدی سے گیٹ کھولا اپریش کی گاڑی گل خان کی نظروں کے سامنے حویلی کے سامنے بڑی سی سڑک پر اوجل ہو گئی تھی گل خان نے جلدی سے اپنی جیب سے فون نکال کر زران کو کال ملائی اپریش اپنے پہلوں میں اٹھتے درد کو وہ مشکل ورداشت کرتے گاڑی چلا رہی تھی پورا وجود پسینے سے تر تھا پلوشہ کے لفظ سبایتوں میں گونجتے اسے مزید نڈھال کر رہے تھے وہ روتی تڑپتی ہوئی گاڑی چلا رہی تھی سران تم ایسا کیسے کر سکتے ہو تم کیسے پلوشہ سے اپنی ذاتی باتیں کر سکتے ہیں ہمارے بچے کا اسے بتایا مجھے تھپڑ مارا یہ بھی اسے بتایا اب رشن روتے ہوئے دردی سے اپنے آنسوں ساکھیں بہت فکر تھی تمہیں اپنے بچے کی دیکھوں آج اسے تکلیف پہنچانے میں صرف تمہارا ہے ہاتھ ہے کیسی بی بسی ہے اس وقت تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھے تم نہیں ہو تم کبھی کسی تکلیف میں میرے ساتھ نہیں ہوتے وہ نڈھال سی سٹیرنگ پر گرفت مضبوط کی ہوئے تھے دل کا درد پہلو کا درد نہایت ہی تکلیف دے تھا جس کی جان نکال رہا تھا آج بھی نہیں ہو تم میرے پاس ایک فون تک نہیں میرے پاس وہ تمہیں بتاتی تمہارا بچہ تکلیف میں ہے وہ روتے ہوئے ببسی سے بولی حویلی میں کس کو بتاتی تمہارا بچہ ٹھیک نہیں وہاں کوئی بھی میرا نہیں اسے تم میرے نہیں ہو اب ریش بری طرح روتے ہوئے چلا رہے تھے بچے کو کچھ ہوا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اب ریش چلاتے ہوئے گاڑی کی سپیر بڑھائی تھی اسے ہر حال میں اپنے بچے کو بچانا تھا большое � Poland chکولتے ہو patождения اسے ہر حال میں antes template خطیا بچے ٹھیکال بچے پیدا چاہمانا didnt ٹھیکھیکyim پیدا